ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید خبردار کی ٹیم ہمارے سب موجود ہیں کو ہوش بھی موجود ہیں اروبہ بائی پروفیشنگ یو ار ایڈاکٹر اور پھر ان سب لوگوں کے ساتھ ایک پلاتفارم شیئر کرنا آفتاب سر کے ساتھ کام کرنا ہاؤز ایڈ گوئنگ سو فا اور اپنا پروفیشنگ کو کس طرح سے ٹائم دیتی ہیں یہاں پہ کس طرح سے مانج کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں اور بہت ٹائم کنزیوم ہیں جیسے جب میں موننگ شو پہ رہی تو وہ آپ دو گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں اور چل جاتے ہیں یہاں پہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ہم صبح چار بجے پانچ بجے بھی گھر جا رہے ہوتے ہیں اور میں آٹھ بجے ہسپیل بھی جاتی ہوں اور دونوں چیزوں کو میرا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہوں اس کو تو بہت بھی نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو بہت تف ہے اوپس سے جو سال جس میں میں رہی اس ٹیم کے ساتھ وہ کرونا کا سال تھا اور بہت مشکل بہت جسے کہتے ہیں ڈپریسنگ ڈیر رہا ہے تو اس کے اندر ہم رسک لے کے کام بھی کرتے رہے اور ہمارے ٹیم میمبرز میں بہت سے لوگ سفر بھی کرتے رہے لیکن ایسنگ جہاں آپ کو شوق ہوتا اور آپ اس کو کام نہیں سمجھتے ہیں آپ اسے پیشن اس کو لے کے چلا اروب آپ نے مرنگ شو کا ذکر کیا مرنگ شو کا temperament بہتا ہے اور اس شو کا format it's very different so کتنا جل ان کرنے میں کوئی difficulty ہوئی یا مزیدار یہ سین ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جو جو انرجی آپ کو سیٹ پر ملتی ہے that's very lively بالکل ویسے i've always been a morning person ابھی بھی میرا background day morning life کا ہی ہے لیکن یہ کہ جو میں یہاں پر آئی تو شروع میں میں اس کو as a show as a recording نہیں لیا آپ نے یہا پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے جیسے ہم behind the scenes ہوتے ہیں off camera ہوتے ہیں so میرے لئے وہ on screen بھی وہی چیز تھی ہے چیز تھی so میں اس کو بالکل رہی سے لے کے باتیں کرتے رہی سو وہ زاور اچھا پیارہ ساتھ گزر افتار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ usually جب آپ being director آپ obviously direct کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے characters کو craft کرتے ہیں بناتے ہیں لیکن آپ کا کام یا آپ کا type ایسا ہے شو کا جس میں لگتا ہے کہ بعض characters emerge ہو جاتے ہیں خود سے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اتنے powerful ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نظرانداز کر نہیں سکتے تو ایسا کب کب ہوا اور کس artist کی case میں زیادہ ہوا کہ کوئی ایسا character نکل کے سامنے آیا کہ you could not resist کہ اس کو سامنے آنا چاہیے بس بعض اوقات تو آپ plan کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سوچ لیتے ہیں کہ یہ اس character پر نگینے کی طرح fit ہوگا وہ تو بنا بنایا ایک وہ ہوتا ہے سلسلہ میں باہر تھا کہیں تو اچانک مجھے خیال آیا ایک دفع کہ ہنی البیلہ میکس ای ویڈ عثمان بزدار تو ایک تو اس کا چہرہ اور پھر اس کی پرفارمنس بلاکی تو ہنی البیلہ تو وہ بڑا فٹن ہوا اسی طرح یہ جو افغانی کا character ہے وہ بڑا شاندار ببورانا لاتادات characters لیکن یکا یک جب آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی character امرج ہو جائے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ آپ نے plan نہ کیا لیکن وہ اناثر ترقیبی خود نکل کے سامنے آ جائے جیسے ہم پچھلے دنوں کر رہے تھے کام اور ایک character نکل کے ایک دم سامنے آیا وہ وسیم فننو ہمارا ہے ایک اننون سا مختصر سا چھوٹا سا اس کا career ہمارے ساتھ ابھی شروع کیا ہے لیکن ایک آتھ character کلک ہو جاتا ہے وہ اس پر بڑا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ continue کرتا ہے مقابلے کا دور ہے اور وہ خوبی compete کیا آپ نے digital پہ تو بہت ہی اچھا کیا اور چینلز پہ بھی ہوویس نہیں الحمدللہ ہر جگہ پہ کیا ہر جگہ پہ کیا جب current affairs کا شو جیسے اب morning شو کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے mind میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو باقی comparators ہیں سیم ٹائم سلوٹ کے اندر آپ کے ساتھ اپنے پہ کیا آپ کے ساتھ اپنے پہ کیا میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ میں نے کٹر کرنا ہے پانچ سات مختلف کٹیگریز ہیں گاکوں کی اس میں بہت پڑے لکھے بھی نیم خاندہ بھی بالکل نا خاندہ بھی اس میں انپڑ بھی ہیں اور پڑے لکھے جاہل بھی ہیں اور انہیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا کوئی شرمندگی نہیں ہوتا اور کیونکہ وہ بہت وقت اسی وزم کی بات کر جاتے ہیں کہ ساری جہالت ان کی ایک طرف اور ایک وزم کی بات میں نے اسے دیکھے ہیں لوگ بلکو تو میں انہیں سب کو کٹر کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوسکتا کہ میری ایک سپیسیفک آدیونس اس کو میں سب یکیلی کہ اس کا اوڈیونس اس کا اوڈیونس اس کا اوڈیونس موڈیونس موڈیونس سو لانگ اوڈیونس کنزیومر موڈیونس موڈیونس اور کمپیٹیٹرز بہری گوڈ وہ کمپیٹیٹرز بہری اچھی بات ہے لیکن میرا مطمئن نظر کبھی میرا کمپیٹیٹر ہوا ہی نہیں یہ کوئی تکبر نہیں ہے لیکن یہ فیکٹ ہے بھا خدا میرا مقابلہ ہوتا ہی اپنے آپ کے ساتھ ہے میرا گزرا ہوا کل آج اور آنے والاکر اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا زفر اکبار صاحب کے حوالے سے آپ کے والد صاحب شاعر اپنی مشہور شخصیت آپ کی پرسنالیٹی پہ ان کا کیا امپاکٹ آیا جو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرسنالیٹی کے وہ وہ فیکٹرز آپ کے ساتھ ابھی تک آپ ان کو کیری کر رہے ہیں شاعری تو ہے ہی شاعری کے لئے شاعری نہیں میں سمجھتا ہے کریٹیوٹی وہ بہت کریٹیو آدمی ہیں بہت شاندار اللہ نے ان کے ہاں وفور میں نے دیکھا کریٹیوٹی کا پرابلم صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے کام کو ہارٹ ڈالا جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا تمام سیگمنٹس کو کیٹر کرنا شاعری ہر ایک کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ان کی گاہ کی ہے اتنی سی میرا ڈائیورسی فائیڈ یہ جو بڑا مشہور کیس ہے وینڈی ورسز مکڈاللز مکڈاللز نے کہا کہ جنب میں آپ کو برگر بھی دوں گا میں آپ کو بیف بھی دوں گا میں آپ کو فش بھی دوں گا میں آپ کو یہ بھی میں آپ کو تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ تفاق ہے کہ آج مکڈاللز کی بات یہ رہی ہے تو یہ ہم نے ڈائیورسی فائی کر دیا میرے ہاں ڈائیورسی فائیڈ ہے لیکن زفر صاحب کے ہاں جو وفور ہے کریٹیوٹی کا میں اس کا عشرہ اشیر بھی نہیں ایک بات دوسرا میں نے ان سے ایک چیز سیکھی ہے دو چیزیں ایک تو پوزیٹیو ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہتے ہیں پوزیٹیو ہونا بہت فورس فول ہونے کے مترادے فرد دوسرا کبھی وہ اس پہ تھوڑے پہ اقتفاہ نہیں کرتے تخلیق کے بارے میں اس کے ساتھ پہ سنتے ہوتے ہیں ان پہ ایک شورتہ ہوں نے سنتے ہیں ایک شیر ان کا مجھے بڑی شدت سے ان دنوں آیا ہوا ہے ہنیل بیلا نے مجھ سے انٹرویو کیا میں وہ ہی سنا ہوں گا ابھی ویسے ان ہے نہیں لیکن ہی سنا سکتے ہیں مجھے لطف آتا ہے مجھے لطف آتا ہے یہ بھی ایک شیر ہے اگر ہم محفوظ رہے ہیں آپ کے اتاب سے تو میں شیر نہیں سنا سر ان کو چھوڑے آپ سنائیں نہیں آپ چھپ کریں نوہ میں سنا ہوں گا آپ کی سنا گا کسی کریں کسی کریں مجھے لہے اچھا به ببو صاحب آپ سے سوال کر دیتا ہوں لوگ آپ کا خبردار نیا جو شو ہے ایکسپرس پہ کیوں دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں کیوں دیکھیں کیوں دیکھیں مجھے لگے جانے ببو صاحب وہ چاہیے دیکھیں کہ ایکسپرس چینلنج علا ہے اس تو وقت جلو نا چلدا ہندو ہے فرلایدہ کال سکتے ہیں بڑا جواب دی اپنے رہنے آپ کے پیچھے جو ہے ناگی صاحب وہ لاش نے بڑا کی خیال ہے یہ مارگا نے سگڑ پینا ہے ہاں ان کا چلتا رہے گا آپ ایک شیر سنا دیں میں نے شیر سنا دیں چپ رو تم وہ خود کہہ رہی ہیں ضرور صاحب کہتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے یکدم کوئی اچھا لگ جائے یوں بھی ہو سکتا ہے ایک دم کوئی اچھا لگ جائے بات کچھ بھی نہ ہو اور دل میں تماشا لگ واو واو کوئی پروگرام نہیں تھا آ گیا ہوں یہاں برملا ہاں ہاں کیا لائن آئی ہے کوئی رادہ نہیں تھا یہ برملا اس نے ارملا پر دیکھ لینا دیکھ لینا نکلے گا یہ ہی اے انداجے دوسرا شائر رہو تھے بینا ہی اندر لی گاؤ گاستے ہیں بات کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی پروگرام نہیں تھا آ گیا ہوں یہاں برملا اس چھو کا ہوسٹ اوپایی دن آرملا مجھے پتا تھا برملا کہہ ہی نہیں سکتا اوپایی تو انہوں پتا تھا بابو صاحب پہلے اوپایی دن آمتا ہنی بھائی جب آپ نے پہلی تفہہ بابو صاحب کی شاعری سنی تو آپ کو کیا میں تکریباً تین دن بے ہوش رہا ہوں ہاں ہاں بابو کی شاعری اچھی ہے لیکن اکیلے بند کیلئے صرف بابو کیلئے مجھے چھوٹے بتاؤ خاموش آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے دل تو میرا کر رہا ہے تو چھوڑ دوں میرا خل مو ٹھیک کر رہا ہوں اور آفتہ صاحب آپ سنائے ایکسپس بے آکے آپ کو کیسا لگا وہی سوال ریپیٹ کروں گا یہ تیرا دفعہ مجھ سے پوچا جا چھوٹا ہے چھوڑ سوال نہیں چھوڑ بھی دفعہ بھی داس دے ہو ساہلو ہی نہیں مجھو بات اچھو اور اور بات اچھو اور بات اچھو بات اچھو دکٹرابا آپ سے بھی ایک سوال ہے اور بات اچھو آپ جب نئے نئے اس شو میں آئیں تو آپ مریز ٹیپ نہیں اچھے آپ اب تک مریز ٹیپ لگتے ہیں یہ بات ہے ہم نے ایک پروگرام اپریکہ میں بھی کیا اچھا اور وہاں پہ جتنے مسائی قویلے کے لوگ تھے ہمارے فین ہو گئے اچھا وہ پتہ ہے تمہارا مائک باندھا ہے اس پوائنٹ ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد مختصر جو دورانیاں ہمارے پاس ہوگا اس میں ہم ایک گیت سنیں گے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد موپس آتے ہیں کامaris موسیقی ایزا خ ruined